عید کا دوسرا دن ہے قربانی سے بھی فری ہو گئے اب معلوم نہیں کہ گوشت کا بنانا کیا ہے تو بنائیں بہاری کباب ارے ریسپی تو معلوم نہیں بھئی کوئی بات نہیں اگلے چار منٹ ساتھ رہیں اور بن جائیں بہاری کباب ایکسپرٹ تو بھئی کرنا کیا ہے آدھا کلو گوشت لیں اور اگر کونٹیٹی زیادہ چاہیے تو سارے انگریڈینٹس کو ڈبل کر لیں گوشت آپ نے بونلیس لینا ہے اور اس کو باریک باریک لمبی شیپ میں کاٹ لینا ہے اور اگر کہیں سے تھوڑی مٹائی بھی رہ گئی تو کوئی بات نہیں اگلے سٹیپ میں اس کو مزید پتلا کر لیں گے اب جب گوشت کٹ گیا ہے تو اب ٹائم آگیا کٹائی کا اٹھا لینا ہے آپ نے تھوڑا یا میٹ ٹنڈرائزر بھی بولتے ہیں اس کو اور گوشت کی خوب پٹائی کریں جتنی اچھی پٹائی ہوگی اتنا ہی لذیذ گوشت بنے گا مثالیں اندر تک رچ بس جائیں گے اور انتہائی نرم کباب بنیں گے ایت کے دن اگر آپ کا گسائی پہ غصہ رہا وہ لیٹ آیا کام صحیح نہیں کیا تو سارا غصہ آپ نے اس گوشت پہ نکالنا ہے زور زور سے کٹائی کریں اور سارا غصہ نکال پھینکے باہر لیکن اس سارے کام میں آپ نے اپنے انگلیوں اور ہاتھ کا بہت خیار رکھنا ہے یہ نہ ہو اپنی انگلیوں پر یہ تھوڑا جلا دیں اب گوشت کو مزید نرم کرنے کے لیے آپ نے دو ٹیبل سپون پپایا ڈالنا ہے دہی کا ایک کپ تلے پیاز ایک کپ جنگر کالک پیس ایک ٹیبل سپون پورٹر کپ آف آئل چیلی پاورڈر ایک ٹیبل سپون کیومن پاورڈر ایک ٹیبل سپون ساڈ ایک ٹیبل سپون چیلی فلیکس وان ٹی سپون ایک ٹی سپون ترمیرک ایک ٹی سپون چائفل یا نٹمیک اور ایک ٹی سپون جوویتری یا میس پاورڈر ڈال دینا ہے اب ان سب مثالوں کو گوش کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں جتنا اچھا مکس کریں گے مثالیں اتنا ہی اچھی طرح گوش میں رج بس جائیں گے اور پھر کم سے کم دو گھنٹوں کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں اوورنیٹ چھوڑیں گے تو اور بھی اچھا ہے اب چپتی سلاخیں استعمال کرنی ہے آپ نے اور اس طرح گوش کو سلاخوں پر پرو دینا ہے اور اگر آپ کے پاس گول سلاخیں ہیں تو آپ گوش کو ان سلاخوں کے لپیٹ بھی سکتے ہیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کا دھیان رکھنا ہے کباب بناتے ہوئے انگلیوں کو زخمی نہیں کرنا تو بڑے دھیان سے آرام سے اور پیار سے یہ سیخے پرویں اور جب سب سیخے تیار ہو جائیں ساتھ میں آپ نے کوئلہ جلا لینا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئلے والی کرل نہیں ہے تو گیس گرل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بار بیگیو کا اصل ذائقہ کوئلے پہ ہی آنا ہے موسیقی 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 سائٹ کو پلٹنے سے پہلے تھوڑا سی سرفیس پہ آئل لگا لیں گے تو یہ گھرل کے ساتھ چپ کے گا نہیں تو آپ کا جوسی سا فلیور فل بہاری کباب تیار ہے اس کو آپ کھانا چاہیں نان کے ساتھ چٹنی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ اصل ذائقہ کباب کے اندر موجود مثالوں میں اور وہی آپ نے جوائے کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مجھے گا بہت شکریہ